روپیز کی قدر کم ہو رہی ہے ریال کی قدر بڑھ رہی ہے ڈالر کی قدر بڑھ رہی ہے آپ کے اگر اکاؤنٹ میں دس لاکھ پڑے ہوئے تھے پاکستانی روپیز تو وہ ابھی ساڑھے نو رہ گئے ہیں کیوں ڈالر ریال میں کی ہو رہ گئے ہیں ابھی آپ کے پاس اس دس لاکھ کے اراؤنٹ میں اگر ڈالر یا ریال یہاں پر مفوض تھے تو وہ آپ کے ساڑھے دس سے یارہ لاکھ ہو گئے یعنی کہ ایک لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ روپیہ کا ڈیفرنٹ ہو چکا ہے ایک ماہ کے اندر میں آپ کو مکمل تفسیر سے ابھی بات سمجھا دیتا ہوں یقیناً آپ بھائیوں کو سمجھ آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریال پر سلائی ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو دیتا ہوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی ریال میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی ایک تو پہلے نمبر پر تو یہ آپ کو ساتھ کیلئے کر دوں میں سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ریال شو کروانے زائد ریال ہزاروں کی تعداد میں گھٹی ہیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ شو کروانی یہ ممنوع ہے میں ابھی حال ہی میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو اس کے مطلق شیئر کر چکا ہوں لیکن یہ اگر آپ اپنی سیلری وغیرہ کر لیتے ہیں یعنی کہ آپ کی سیلری کتنی ہے کیا حسابتہ آپ کتنے کمال لیتے ہیں وہ اگر آپ کسی بھائی کو وہ ویڈیو سینڈ کرتے تھا وہ کوئی مشکل نہیں ہے تو بھائی اسی کے مطلق آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں میں ابھی ڈالر ریال اور روپیز پیسے ٹھیک ہے جی آپ بھائی کو تھوڑی سمجھ آجائے گی جو میرے بھائی سعودی ریپی میں مقیم ہے میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاؤں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا نمبر ایک تو آپ کو بتایا جی اس وقت ریال کا ریز دن با دن آپ جا رکھا ہے یعنی کہ روپیہ کم ہو رکھا ہے روپیہ کی قدر بڑھ رہی ہے روپیہ کی قدر کم ہو رہی ہے اور ڈالر کی قدر تو بھائی پھر ما شاءاللہ روپیہ کی نسبت کافی بڑھ رہی ہے اس وقت میں یہاں پر آپ کی سکرین کے اوپر آپ کو دکھا رکھا ہوں غالباً غالباً ایک سو ستر روپیہ چھالیس پیسے ہے یعنی کہ ایک سو ستر روپیہ پچاس پیسے بھول رہے ہیں یہ ابھی تک کا ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کل آنے والے دن میں شاید ایک سو کہتر ایک سو بہتر بھی ہو جائے اس کے مطلق کوئی کہا نہیں جا سکتا ہے اور ابھی جو ریال کا ریٹ ہے میں آپ کو بات بھی بتا دیتا ہوں ابھی میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں جو ریال کا ریٹ اس وقت الراجی بینک کا ہے وہ اس ٹائم اے چورتہالیس ساٹھ پینسٹھ چڑھ رہا ہے ٹھیک ہے ہاں کل پرسوں اس سے زائد ہو سکتا ہے کم نہیں ہوگا یہ اپنی زہر میں رکھیے گا اچھا میرے بھائی یہاں پر کام کا بغیرہ کرتے ہیں ان کے مطلق آپ کو ایک دو باتیں بتا دوں گا یقینہ آپ کو فائدہ ہوگا نمبر ایک اگر آپ کے بھائی پاکستان میں آپ سیلری بغیرہ کام کرتے ہیں اوپر تو آپ کو پتا ہی میں مجھ کو سیلری ملی ہے پاکستان میں بھیجوں گا تو وہ لوگ کھائیں گے پییں گے گھر کا نظام چلے گا اور زیادہ تر ہوتا بھی ایسا ہے جو سیلری کو پر کام کر رہے ہوتے ہیں بندے تو ان کی تو مجبوری ہے جی ریٹ کچھ بھی ہو ان لوگوں کو اس چیز سے نہیں ہوتا ہے ریٹ کچھ بھی ہے ان کو یہ ہے کہ ہماری سیلری ٹائم سے ملے ہم گھر بھیجیں ہمارے گھر کا تاکہ نظام چل سکے تو ابھی اس کے علاوہ تو بندے میرے بھائی دھاڑی کو میں بڑی مالک میں رہ چکا ہوں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر چکا ہوں تو وہاں پر میں نے دیکھا ہے میرے بہت سے دوست مولم ہے جی ماشاءاللہ کام کرتے ہیں اچھے پیسے کماتے ہیں گھر خرچہ بھیج دیتے ہیں باقی پیسے اپنے پاس یہاں پر سیف رکھتے ہیں تو آپ کو میں ایک چیز بتاؤں گا بھائی اگر آپ کے پاس ڈالر ریال ہیں یعنی دو چار ہزار پانچ ہزار ہے تو ٹھیک ہے جی اپنے پاس سیف رکھیں بیسٹ ہے ہوگا کیا میں آپ کو تھوڑی تفصیل ابھی اس بات کو سمجھئے گا آپ کے پاس پانچ ہزار ریال ہے ٹھیک ہے آپ پانچ ہزار پاکستان ٹرانسفر کر دیتے ہیں کتنا بنے گا جی دو لاکھ بن جائے گا یا دو لاکھ سے کچھ زائد بن جائیں گے تو اگر دو لاکھ سے زائد بن جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جی پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں چلے گیا ٹھیک ہوگا ابھی آپ نے بیجا ہے چورتالیس ترے سٹھ چورتالیس پینسٹھ کے حساب سے آنے والے ایک ماہ بعد یہی ریٹ ہو جاتا ہے پنتالیس پینسٹھ جو کہ بڑھ رہا ہے دن بہ دن آپ کو پتہ ہے جی پچھلے ماہ کیا تھا ابھی کیا ہو چکا ہے تو بھئی بڑھ رہا ہے دن بہ دن تو آپ کے جو وہاں پر پیسے آپ نے بیجے تھے دو لاکھ بیس ہزار ایک مسال میں آپ کو دے رہا ہوں وہ کم ہو جائیں گے کتنے کم ہو جائیں گے آپ نے پانچ ہزار بھیجا تھا پانچ ہزار کم ہو جائیں گے وہ دو لاکھ پندرہ رہ جائے گا یا دو لاکھ بارہ رہ جائے گا آپ نے ریال بھیج دیئے تھے اگر آپ نے آپ کے پاس پانچ ہزار ریال محفوظ رکھے تو یہ آپ کے پانچ ہزار ریال ایک روپے اور بڑھ گئے ابھی ایک ماہ بعد آپ بھیجیں گے تو آپ کے وہ دو بیس نہیں جائیں گے دو چھپیس ستائیس جائیں گے یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا آپ کو پانچ چھ ہزار کا فائدہ ہوگا اس ڈیڑھ ماہ ایک ماہ ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر ڈالر بھائی پندرہ سے سولہ رپے مہنگا ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پر پانچ ہزار سے زائد رقم ہے یعنی پانچ ہزار ریال سے زائد رقم ہے اور بہت سے میرے بھائیوں کے پاس ہوتی بھی ہے یعنی اگر آپ کے پاس سات آٹھ تس ہزار بیس ہزار ریال یہاں پر مفہو ہے تو آپ کیا کیجئے آپ اپنے یہاں تو ایٹی ایم میں رکھیں بیسٹ ہے جی اگر آپ ایٹی ایم میں رکھتے ہیں اگر آپ ایٹی ایم میں بھی یعنی کہ نہیں رکھ سکتے ہیں یا آپ کا کارڈ بغیرہ نہیں ہے یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایٹی ایم میں مجھ کو جانے ٹائم مشکل ہوگی یا بینک بغیرہ نہ پوچھ رہے یا تو کدھر سے لے کے آ رہا ہی ہے تو آپ بھائی ڈالر لیں یعنی کہ پانچ ہزار ریال لے جائیں ایٹی ایم سے بھی تو ڈالر نکل لیں آپ راجی بینک میں چلیں یا انجاز میں چلیں یا وہاں سے ڈالر خریدیں ان سے وہ آپ کو جو اس ٹائنڈ کا ریٹ چار رہا ہوگا ڈالر کا اور ریال کا وہ سیم آپ کو بتائیں گے آپ گوگل کے اوپر خود سے بھی سرچ کر کر دیکھ سکتے ہیں تو وہ آپ وہاں سے ڈالر لے لیں آپ کے پرس میں پانچ ہزار دس ہزار ریال اتنی آئیں گے وہ ڈالر بالکل اتنی آئیں گے تو اپنے پرس میں ڈالر رکھ لیں آپ جب پاکستان جائیں گے جو زائد رقم ہے وہ پاکستان آپ ساتھ میں لے کر جائیں گے اور اس کے مطالق اتنی زیادہ سکتے ہیں پچاس سے ساٹھ ہزار کے راؤنڈ میں آپ ابھی بھی ریال لے کر جا سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کتنے ہوگی دس پندرہ بیس ہزار اس سے زائد جن کے پاس ہوتے ہیں وہ بزنس مین ہوتے ہیں ان کو کوئی کچھ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے یعنی کہ جو ہم جیسے عام بندے یہاں پر وہ بھائی دس پندرہ ہزار بیس ہزار یہ ساتھ میں لے کر جاتے ہیں تو اس ہزار ہوتے بھی نہیں ہیں پر آپ ڈالر لے کر اپنے پاس چکھ رہے ہیں جب آپ ڈالر یہاں سے پاکستان لے کر جائیں گے آپ نے پانچ ہزار بھیجا آپ کو ایک ماہ بھیجتے ہیں اگر آپ اس پانچ ہزار کے ڈالر لے جائیں گے پاکستان میں ساتھ میں چاہے اب بھی چاہے چھ ماہ بعد چاہے تین ماہ بعد ڈالر اب ہی ہو رکھا ہے روز بر روز اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس سے نیچے بھی نہیں ہے یار اس سے نیچے آئے گا یہ کنفرم بات ہے تو بھائی آپ جب یہ ڈالر پاکستان میں لے جائیں گے وہ ہی دو چھبیس آپ کا دو تیس دو بتیس میں ہو جائے گا میں پانچ ہزار ریال کی صرف بات کر رہا ہوں ہاں اگر آپ کی مجبورییں ہیں آپ نے خرچہ بھیجنا ہے تو پھر آپ نے بھیجنا ہے اگر آپ کے پاس زائد پیسے ہیں مجود تو بھائی پاکستان مت بھیجیں ان کو بینک میں وہاں پر مت رکھیں کہ میں آپ بینک میں رکھ لیتا ہوں وہاں پر سیف ہے میں جمع کرتا ہوں تو وہ آپ کے روپیز کی قدر کم ہو رکھی ہے آپ کے پاس بینک میں دس لکھ پڑا ہوا ہے ابھی ایک ماہ میں وہ ساڑھے نو رہ گیا ہے پچاس ہزار آپ کا اڑ چکا ہے یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بھائی ڈالر کیوں بینکہ ہو رہا ہے روپیہ کی قدر کم ہو رکھی ہے آپ یہاں پر اپنے پاس ریال محفوظ رکھیں گے اپنے پاس ڈالر لے کر محفوظ رکھیں گے تو آپ کا وہ ساڑھے دس وہ دس سے ساڑھے دس یارہ میں پہنچ جائے گا اگر آپ پیسے بھیج دیں گے تو وہ ساڑھے نو پر آ جائے گا ساڑھے دس ساڑھے نو ایک لاکھ روپے کا فرق پڑ رہا ہے اس چیز کے اوپر غور کیجئے اگر آپ کے پاس زائد ڈالر ہے تو یہیں پر محفوظ کریں اپنی ایٹی ایم میں کریں اپنے ڈالر لے کر اپنے پرس میں محفوظ کر لیں ابھی روپیز مت بھیجیں کیونکہ پاکستانی روپیز دن پر دن ڈاؤن ہو رکھایا اور میں کافی دنوں سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ آپ بھائیوں ساتھ یہ بات شیئر کر دوں کیونکہ اگر میں نے ایک ماہ پہلے بہے بھیجیا یعنی یہ ایک لاکھ روپے تو اس میں سو دس دس ہزار تو کم ہو گیا ڈالر مینگا ہو گیا اگر وہی ایک لاکھ کی رقم یعنی کہ ریال میں نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوتے تو ایک لاکھ دس ہو جانے تھے یعنی کہ بیس ہزار روپے کا فرق ہوا کا نہ ہوا بھائی اس چیز کے اوپر تھوڑا گوھر کریں اگر آپ کے پاس زائد ہیں تو یہی محفوظ رکھیں ابھی